بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دلوں کی زندگی کا دوسرا نام ہے علم قوموں کو ترقی دیتا ہے انہیں عالمی رانما بناتا ہے لوگ ان کی اقتداء پر فخر محسوس کرتے ہیں یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے علم آسل کرو اس کا جاننا نیکی جستجو جہاد گفتگو تسبیح پھیلانا صدقہ علم دشمن کے مقابل ہتھیار ہے تنہائی میں غم خار ہے اور بعض میں دوستہ میں زینت ہے عزیز طلبہ ہم یونٹ نمبر ایٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج اس کا آخری سا ہو جائے گا تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تاکہ یہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے بیٹا دیکھیں جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان حالات میں آپ لوگوں کو خود سیلف سٹڈی پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا آپ کو ایک ایک سطر کو توجہ سے پڑنا ہوگا آپ کو پارٹ صاحب سپیچ کے اوپر مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا آگے کے جتنے بھی امتیانات آ رہے ہیں یا آگے جو امتیانات آپ کے ہوں گے وہ آپ کے پارٹ صاحب سپیچ کے اوپر آپ لوگوں کی کتنا گرپ ہے کتنی آپ اس کو سمجھتے ہیں آگے جتنے بھی مقابلے کے امتیان ہیں ان کے مقابلوں کے امتیان میں موسٹلی کوئسٹن جو ہوتے ہیں انہی پارٹ صاحب سپیچ کے ہوتے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے لائٹلی نہیں لینا ان کے اوپر مکمل آپ نے کنسنٹریشن رکھنی ہے اور لائن ٹو لائن پڑھیں اور ہر ایک لفظ کو جوڑیں یہ کس پارٹ صاحب سپیچ کا حصہ ہے تو ہم وہ چیزیں آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کی ٹیکسٹ میں سے آپ کی جو ٹیکسٹ ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہم نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے ہم وہ چیزیں آپ کو پڑھا رہے ہیں تو یہ پیج نمبر ہے آج آپ کا ایٹی فور ایٹی فور میں اب پہلی جو پہلا حصہ ہے وہ سی ہے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے پیرا گراف پیرا پیرا فریز کا فالونگ درد زہر سطروں کا آسان پیرا فریز کرنے کا مطلب ہے آسان انگریزی میں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو یہ ایک سٹینزہ دیا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سٹینزہ دیا ہوا ہے اس پوم سے تو ہم جو اپنے سکول میں ہماری روایات ہیں وہ ہے کہ ہم یہ سٹینزہ اس کے بدلے میں سمری دی ہوئی ہوتی ہے تو ہم بچوں کو سمری یاد کرواتے ہیں تو اس لئے آپ خود اس کے لئے کوشش کریں کہ آپ اس کو اس کا ان چار سطروں کا آپ آسان انگریزی میں ترجمہ کرنے کی آپ کوشش کریں نمبر دو آپ دیکھیں یہ وقیب کی طرف ہم آ رہے ہیں تو وقیب میں یہ دیکھیں وقیب اور وقیب میں الیٹریشن یہ ایک لعب لکھا ہوا ہے فگریٹیو سپیچ میں سے یہ چیز آئی ہوئی ہے اس کا تعلق سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ انہیں سمجھنا ہے اردو میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لفظوں کا تقرار تقرار یعنی ایک لفظ سے لفظ ہے اس سے شروع ہونے والا جو لیٹر ہے وہ بار بار آتا ہے یہ شوراہ اپنے شہری کو اچھا کرنے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں ہوز ہوز کا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ڈبلیو سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آگے والا لفظ بھی ڈبلیو سے شروع ہو رہا ہے تو ایک ساؤنڈ پیدا کرنے کے لئے ایک فلوینسی پیدا کرنے کے لئے ایک لے پیدا کرنے کے لئے شوراہ اس طرح سے کرتے ہیں اگر یہ اس طرح کا کوئی سوال آ جائے وہ پوچھ لے جناب یہ کیا ہے یہ میٹا فر ہے سی میلی ہے پرسانیفیکیشن ہے الیٹریشن ہے تو یہ الیٹریشن ہوگا کیونکہ یہاں پہ لیٹر کا الیٹریشن یعنی تقرار ہے یہاں یہ دیکھیں ہیز ہے ہاؤس ہے اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ بھی ایٹھ سے شروع ہے اور یہ بھی ایٹھ سے شروع ہے اور تیسرا جو ہے نا یہ سی ہے سی می ایس سے شروع ہے اور یہ سٹاپ یہ بھی ایس سے شروع ہے تو یہ الیٹریشن کی مثالیں ہو گئیں امیجری کا مطلب ہوتا ہے لینے پڑھ کر جو ذہن میں تصویر آپ کی آتی ہے اس کو امیجری کہا جاتا ہے تو یہ آپ کے امیجری کی مثالیں یہ آپ کے سامنے یہ شیر علی آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہے یہ ایٹی فائیو صفحے پہ آپ دیکھیں یہ ایکزمپلز آپ امیجری تو یہ وی یوال آڈیٹری سمیل ٹیسٹ ٹچ یہ پانچ لفظے ہیں جن کے مطالق وہ آپ کو بتا رہا ہے وی یوال یعنی وہ لفظے ہیں جن کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں تصویر بنتی ہے یہ دیکھیں شیر علی ان کو بہت کلوز کر کے آپ یہ ایک ایک لینڈ دکھائیں ہیوج ٹریز ان دا تھک اینڈ ڈارک فارس آپ دیکھیں کہ یہ گھنے جنگل میں اونچے اونچے درخت یہ دیکھیں آپ کے ذہن میں ایک تصویر آگئی ہے آڈیٹری میں دا ریسلنگ آف دا لیز یہ دوسری لینڈ پہ ہے یعنی پتوں کی کھڑکڑات پتے آپس میں جائے ایک دوسرے کے اوپر ہوا کی وجہ سے جب پڑھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اس کو ریسلنگ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے سمیل سینٹ آف ایپلز سمیل سیبوں کی خوشبو ٹیسٹ زائقہ سویٹ اینڈ جوسی اورنج یہ دیکھیں ٹچ ریج اینڈ رف پات خردرے پتریلے ناہموار یہ راستے تو اس طرح سے اب ہم نیچے آتے ہیں اے پہ اے پہ ہمیں دیکھیں آپ اپنی کتاب پہ دے گئیں انڈر لائن دا ورڈز اینڈ فریزز دیٹ ڈیپیکٹ کلیر ایمیجری ان دا پویم اس کے لیے میں آپ کو آپ کی کتاب کی طرف لے جاتا ہوں جہاں پر یہ سمری دکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے پلیز آپ آجائیں صفحہ نمبر ای بی دو کے اوپر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر الکریشر کی سب سے پہلی باتیں آئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ہوز یہ تین یہاں پہ مثالیں ہیں الکریشر کی ہوز وڈز یہ پہلی مثال ہز ہاؤس دوسری مثال اور سی سٹاپنگ یہ تیسری مثال اس کے بعد ہم آتے ہیں آڈیٹری کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس دو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں یہ آپ ذرا گوھر سے اس کو آپ لوگ ذرا دیکھیں آڈیٹری کی جو مثالیں ہمارے پاس ہیں ہارنس بیل ہارنس بیل آشیخ گردن میں بندی ہوئی بندہ ہوا پٹا ہے اس کے ساتھ جو بیل ہیں اس کی آوازیں تو یہ آواز آڈیو سے ہے آڈیٹری تو اس کے پاس دوسرا ہے دارڈونی فلیگ بار بار اس کے گالے جو گر رہے ہیں ان کی جو نرم اور ملہم آواز ہے اس کے حوالے سے نمبر تین ہم آتے ہیں ٹچ کے حوالے سے میجری آف ٹچ اس کی بھی دو مثالیں ہمیں ملتی ہیں ایک نمبر پہ آپ دیکھیں یہ ہے تھنک آف کوئی اس کا ایک مثال ہمیں یہاں مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کی دوسری مثال فارم ہاؤس فارم ہاؤس کی بھی ہمیں ایک مثال یہاں پہ اس حوالے سے مل رہی ہے تو یہ ہمیں اس طرح سے اس کو ہم نے کیا اس کے بعد آپ آ جائیں سی پہ اور سی کے اوپر دیکھیں میں نے یہ کرنا تو آپ خود کو ہے لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ کوئی لفظیں سی کے اوپر لکھ دی ہیں آپ بھی اسی طرح جیسے میں نے لکھ دی ہیں آپ بھی اپنی اسی بھوک کے اوپر اسی کے اوپر آپ لکھ دے تاکہ جب آپ اس کو دوبارہ خود سے پڑیں تو آپ کو زیادہ زہمت نہ اٹھانی پڑے تو یہ کہہ رہے ہے یا لفظ ایک کالم میں ہے اور اس کے اپوز غلط ترتیب کے ساتھ بھی کالم میں ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں سے آپ جو اپوز اٹھ ہے صحیح ہے جس کا اپوز اٹھ وہ آپ اس کے سامنے تسرے کالم میں لکھے تو دیکھیں بیٹا ایک کالم کو دیکھیں ایک کالم میں لفظ ہے ویلیج تو پوری لسٹ میں آپ توجہ کریں گوھر کریں کہ کون سا لفظ ہے جو ویلیج کا اپوز اٹھ ہے تو یہ دیکھیں یہ سیٹی ہے تو یہ سیٹی میں نے یہاں سے نکال کے یہ لکھ دیا ہے تو آپ ویلیج کے سامنے ایک کالم بنا دیں جو جگہ خالی ہے وہاں پہ سیٹی لکھ دیں سٹاپنگ سٹاپنگ کا رکنا ہوتا ہے اور ادھر آپ لینڈ پہ توجہ کریں تو دیکھیں ایک لفظ یہاں پہ مووئنگ ہے تو یہ مووئنگ کا مطلب ہے یہ چلنا تو تیسرا لفظ سنو ہے سنو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جمعہ ہوا پانی ہوتا ہے برف جس کو کہتے ہیں تو اس کا وارٹر بنے گا یہ وارٹر یہ دیکھیں دوسرے یہاں پہ موجود ہے فروزن کا مطلب ہے جمع ہوا اور ملٹ اس کا بنے گا پگلا ہوا دارکسٹ انتہائی اندھیرے والا دارکسٹ اور برائٹسٹ اس کا بنے گا ساؤنڈ اس کے لئے ہمیں آرے پاس اس کے سامنے ہی بلکل لفظ ہے ہارڈ ڈیپ کا جو ہے وہ بنے گا شیلو اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کے اوپر دیکھیں سرکل دا کریکٹ آپشن اسی کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے دا پوئم میں سیجیسٹ آف پروفاؤنڈ تھارٹس اباؤٹ تو آپ اس کو ٹک کر دیں یہ بھی اس کا صحیح جواب ہے ریالیٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ تو یہ ریالیٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ کا صحیح آپشن ہے اس کے آگے ہم آتے ہیں پیج اپنا چینج کر لیں ایکی سیکس کے اوپر دا پوم پریزنٹ کنفلیکٹ بیٹوین یہ کنفلیکٹ یعنی جو بندے کے خیالات و تصورات ہیں آف لائف اینڈ ڈیزائر ٹو اسکیپ فرام دیم یعنی حقیقی دنیا اور تصوراتی دنیا کے اندر ایک کنفلیکٹ یہاں پہ پایا جاتا ہے تو یہ بی جوز اس کا ہی صحیح ہوگا اس کے بعد آپ آ جائیں آفٹر ریٹنگ دا قویم وی آپ کیا جو ہے نا وہ محسوس کیا ہے آپ نے یہ تیسرا آپشن اس کا بلکل صحیح ہے اور وہ ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی جو چیلنج ہیں اس کی جو مشکلات ہیں اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کے لئے ہمیں سفر کرتے رہنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا کہ شاعر کو اگرچہ وہ جگہ اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ جگہ اس کی ایک کمزوری بھی تھی لیکن اس نے اپنے حدف کو نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حدف کی طرف بڑھتے رہیں اس کے بعد کنویز دا پوم نو میننگ ٹو آل کوئی اس کا مطلب نہیں نکلتا یا اس کے پروفاؤنڈ تھارٹس یہ انتہائی آلہ اس کے تصورات خیالات ایڈیاز ہیں تو یہ بی کے اوپر نشان لگا دیں تیسرا اور آخری ہے دارک وڈز سیمبولائز یہ جو شاعر نے دارک وڈز کو استعمال کیا ہے تو یہ بعد میں آنے والے جو لٹریچر انگلیش لٹریچر کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے اس کے مختلف مطالب حقیقی مطالب نکالے ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے death and departure to another word تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور دوسری دنیا کی طرف ہم نے جانا ہے تو سفر سفر کوئی بھی ہو بیٹا تو آپ کو پتہ ہے کوئی ضروری سامان اس کے لئے پاس ہونا ضروری ہے ورنہ مشکلات ہوں گی تو جب ہم ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف departure ہمارا ہونا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہمیں بھی اس کے لئے کچھ سامان کی ضرورت ہے جو آخرت کے لئے ہو تو زندگی بہت کم ہے اور سامان آخرت ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا ہے جبکہ سفر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ اللہ کا ببرکت مہینہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے یہاں آپ کے جو پیکج ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے دیا ہوا ہے سپیشل پیکج جیسے ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کا روزے کے ساتھ سو جانا بھی عبادت ہے سانس لینا وہ بھی عبادت ہے عام گیارہ مہینوں میں قرآن پاک پڑھنا بھی سواب ہے لیکن اس مہینے میں پیکج جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اچھا بیٹا آگے ہم آتے ہیں گریمر والے حصے میں دیکھیں یہ گریمر فریز کیا ہے فریز ہے جناب کے کلیکشن آف ورڈز ویڈ آوٹ سبجیکٹ اینڈ ورب ٹھیک ہے تو اس کو ہم فریز کہتے ہیں جو لفظوں کا مجموعہ تو ہوتا ہے بامانی لیکن اس کے اندر سبجیکٹ یا ورب یا دونوں یہ نہیں پائے جاتے تو اس میں اجیکٹیف فریز پھر کیا ہوگا جو کہ اجیکٹیف کا کام دے رہا ہو یعنی لفظوں کا وہ مجموعہ جو اجیکٹیف کا کام کر رہا ہو تو اس حوالے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے آپ دیکھیں ایک مثال آپ کی اس کے اندر دی ہوئی ہے تو اجیکٹیف کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ناؤن سے پہلے ہوتی یہ اجیکٹیف ہے اگر ایک لفظ لگا ہوا ہے تو اجیکٹیف ہے اگر ایک جگہ کے بدلے میں اس نے دو یا تین یا چار لفظیں استعمال کی ہوئی ہیں تو وہ فریز ہوگا آپ دیکھیں فکرہ یوں اس نے بنا دیا ہے ای لائک ٹو سی فیس ویدہ سمائل آن ایٹ ویدہ سمائل اس سمائل کو ویدہ سمائل یہ فرق کو آپ محسوس کریں سمائل ایک لفظ ہے ویدہ ویدہ سمائل ویدہ سمائل یہ تین لفظیں ہیں تو تین لفظیں جو ہیں یہ فریز ہیں کس کی جگہ بدلے میں آیا ہوا ہے اوپر والے اجیکٹیف کی جگہ پہ آیا ہوا کرے وہ لفظوں کا مجموعہ نامکمل مجموعہ جو ایڈ ورب کا کام کرے اس میں دیکھیں اللی رین اللی دوڑا کیسے کوئکلی ایک لفظ ہے ایڈ ورب ہے ٹھیک ہے نا اب کوئکلی کی جگہ پر اگر ہم کوئی ایسے لفظیں لے آئیں جو ایک سے زیادہ ہوں دیکھیں اللی رین ایٹ گریٹ سپیڈ تو کوئکلی کی جگہ متبادل جو لفظ ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے ایٹ آگ گریٹ سپیڈ تو ایٹ آگ گریٹ سپیڈ یہ کیا ہے یہ فریز ہے کام کس کا دے رہا ہے ایک ایڈ ورب کا اس لیے یہ کیا ہوگا ایڈ ورب فریز ہوگا اب اس کے لیے اس نے پھر ہمیں کیا کیا آپ دیکھیں یہ شیرلی آپ ملکل کلوز کر کے ان کو دکھائیں تاکہ یہ بچے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں میں نے یہ آپ کی سہولت کے لیے اس نے جو لفظ دی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے فریز لگایا ہے آپ فریز کو ہٹائیں اور آپ اس کی جگہ پر ایجیکٹیو لگا دیں اس کے جگہ پر فریز میں آپ کو پتا ہے کہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے ہی روڑ ہی وور اس نے پہنی آٹ ٹربن ایک پگڑی پہنی میڈ آف سلک میڈ ایک لفظ ہو گیا آف دوسرا لفظ ہو گیا سلک تیسرا لفظ ہو گیا تو یہ میڈ آف سلک سلک کی بنی ہوئی پگڑی اس نے پہنی اس کا وہ کہتا ہے کہ میڈ آف سلک یہ جو فریز ہے اس کو آپ اجیکٹیو میں بدل دیں تو آپ اگر بیٹا اس کا ایک لفظ ہمیں مل جاتا ہے سلکی تو دیکھیں آپ اس کے آگے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے آپ یہی لکھ دیں تاکہ مسئلہ آپ کا یہی پہ حل ہو جائے ہی روڈ آٹ ٹربن سلکی ہی روڈ آٹ ٹربن میڈ آف سلکی بس آپ نے میڈ آف جو ہے نا اس کی جگہ پہ آپ نے سلکی کا لگ لگا دیا اس کے بعد دیکھیں ہی از اوٹ آف رینڈ یہ فرینڈ لیس لگا دیں یہ مین اس کے آگے آج جائے گا ہی از آف فرینڈ لیس مین اس کے بعد نو باڈی لائکس کوئی بندہ پسند نہیں کرتا آپ پرسن ایسے بندے کو وید بیڈ ٹیمپر اور جس کا حوصلہ بلکل نہ ہو بے حوصلہ آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ وید بیڈ ٹیمپر تین لفظے ہیں یہ فریز ہیں آپ اس کی جگہ کوئی ایسا لفظ دھونے جو ایک ہو یعنی وہ ایجیکٹیو ہوگا تو اس کے لیے دیکھیں کتنا مختصر سا ہے کہ نو باڈی لائک آ بیڈ ٹیمپر بیڈ ٹیمپر پرسن کو آپ آگے لگا دیں تو یہ اس کی متبادل ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں اس کی جگہ آپ آف نو یوز کی جگہ آپ لگا دیں اس کے بعد دیکھیں تین لفظیں ہیں اس کی جگہ آپ ایک لفظ لگا دیں ہی ایز آ سینسیبل مین یہ سینسیبل مین یا مین کو آگے لے جائیں گے کیونکہ سینسیبل جو ہے اجیکٹیو ہے اور مین ناؤن ہے اس کے بعد یہ تو ہو گیا فریز کے بدلے ہم نے اجیکٹیو لگایا فریز یعنی لفظوں کا جو مجموعہ تھا ہم نے اس کے بدلے میں ایک لفظ وہ استعمال کیا اب دوسری جو نیچے والی ایکسرسیز ہے بیٹا اس میں اس میں جو ہے نا اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک لفظ لگایا ہوا ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو میں نے ایک لفظ لگا دیا ہے اس کے بدلے میں یہ میں نے آپ کا ایڈوارب لگایا ہے آپ ایڈوارب فریز لگائیں تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ ایک لفظ سے آپ وہ لفظوں کا مجموعہ متبادل ڈھونڈ کے اس کی جگہ لگا دیں یہ دیکھیں پہلا لفظ پھر آپ دیکھیں دا پیجن فلائز سویفٹ لی یہ ذرا غور کریں آپ لفظوں کے اوپر کہ کبوتر جو تیز پرواز کرتے ہیں اڑتے ہیں اب دیکھیں سویفٹ لی تو لگ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سویفٹ لی کی جگہ پھر ہم نے کوئی ایسا لفظوں کا مجموعہ ہم نے لگانا ہے جو فریز بن جائے اب میں نے یہ آپ کی سہولت کے لیے یہ دیکھیں لگا دیا ہے یہ دیکھیں سویفٹ کی سویفٹ کیوں ہٹا دیں گے آپ اور اس کی جگہ لکھ دیں گے دا پیجن فلائز وی دا گریٹ سپیڈ وی دا گریٹ سپیڈ اس کا متبادل یہ فریز بنے گا اس کے بعد دیں کہ اس نے اپنا وہاں گھر بنایا اب وہ کہتا ہے دیر کی ہز ہاؤس ایڈ دیٹ پلیس ایڈ دیٹ پلیس اس نے وہاں اپنا یا ہم نے اس کے لئے دیر کو ہٹا گئے ایڈ دیٹ پلیس لگا دیں آگے ہی ٹائر ہی ٹرائیڈ ہارڈ یہ دیکھیں آپ کہتا ہے کہ ہارڈ کی جگہ پہ آپ کوئی لفظوں کا مجموعہ یعنی فریز لگائیں تو بیٹا ہی ٹرائیڈ ہز بیس یہ ہارڈ کی جگہ ہم نے ہز بیس لگا دیا ہی سپوک ایلوکوینٹلی وہ فر فر بولتا ہے اچھا اب ایلوکوینٹلی کی جگہ پہ ہم نے ایک فریز لگانا ہے ایڈ واربا فریز ہے اس کے بدلے میں ہی سپوک ان فل فلو فل فلو کے ساتھ وہ بولتا ہے did سارا behave well اب well کو انڈرلائن کیا ہوا ہے well جو ہے وہ اس کے وارب یعنی behave کو وہ ہمیں مزید define کر رہا ہے اس کو مزید بتا رہا ہے اس لئے یہ ad وارب ہے تو ہم نے ویل کو ہٹانا ہے اور اس کے جگہ پہ فریض لگانا ہے تو dead سارا بھی in a good way in a good way well کا متبادل لفظے ہیں تو اس طرح سے دیٹا یہ جو ہمارے قصے کا کام تھا آپ کی پوچنگ کرنا تھوڑی سی آپ کو رہنمائی کرنا باقی یہ جو ایکسر سائز ہوتی ہے یہ مکمل طور پر یہ آپ لوگوں کے اوپر میں آپ لوگوں سے کام لینا ہے آپ لوگوں نے خود سے ریسرچ کرنی ہے تلاش کرنا ہے کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے تو اس میں نیچے رائٹنگ سکیل لکھیا ہوا ہے رائٹنگ سکیل میں آپ کو پتہ ہے کہ رائٹنگ سکیل میں وہ کہتا ہے اس کی سمری لکھیں تو یہ نوٹس میں ہمارے ٹینٹ کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس طرح سے ایک سو ستر سے ٹو انڈریڈ ورڈ آپ کے ہونے چاہیے تو یہ ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ٹاپک سینٹنس ہے پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز لکھنے ہوتے ہیں مثال ہم کے ساتھ دو تین ہمارے پیراگریف ہو جائیں گے تو اس طرح آخر میں کنکلین کے طور پہ ہم نے ایک پیراگریف دینا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہم نے دو تین مرتبہ کوئی بھی ایسے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو چارٹ بنا کر بھی آپ کو ہم نے دیا ہے آخر میں ہم آتے ہیں اورال کمیونیکیشن موسیقی 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 موسیقی